اسلام علیکم جی میں ہوں اسمان مبوب گرہ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ابھی اس وقت جہاں پہ میں موجود ہوں جی یہ ملک افضل خوکر صاحب کا گھر ہے ملک افضل خوکر صاحب کا حلقہ ہے یہاں سے ایم اے ہوئے ہیں ملک افضل خوکر صاحب ایم پی اے ہوئے ہیں ایم رشید بھٹی صاحب ایم رشید بھٹی صاحب آزاد امیدوار تھے لہٰذا ان کی چونکہ حکومت نہیں ہے تو ان کو ایم پی اے بھی کنسیڈر نہیں کیا جائے گا ایم اے افضل خوکر صاحب ہیں یہ یو سی ٹو سکس نائن ہے یو سی دو سو انتر اور یو سی دو سو انتر کے حال حلات کے ہیں افضل خوکر صاحب کے گھر کے حال حلات کے ہیں آج کے پرگرام میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ جی ابھی آپ کو ایک یہاں پہ تختی دکھائی دے رہی ہے بدست ملک محمد افضل خوکر صاحب ایم اے این اے ایک سو چھتیس اس دفعہ یہ ایک سو چھتیس نہیں ہے اس دفعہ یہ ایک سو پچیس ہے یہ پرانی تختی لگی ہوئی ہے یعنی کہ یہاں سے ہمیشہ ایم اے ملک افضل خوکر صاحب بھی بنی ہیں پچھلے پانچ سالہ ٹینئور میں بھی ملک افضل خوکر صاحب تھے اس سے پہلے بھی ملک افضل خوکر صاحب تھے اور جب سے ملک افضل خوکر صاحب یہاں سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں ہمیشہ جیت رہے ہیں یہ علاقہ ہمیشہ پاکستان مسلم لیگ نون کا گھر اور ان کا گھڑ رہا ہے جی اور یہ افضل خوکر صاحب کا گھر کس طرح کہہ جی یہ تو آج کے ویسے پروگرام کے انٹرڈکشن میں آپ کو پتا چل گیا ہوگا کتنی مشکلات کا شکال ہے افضل خوکر کے گھر میں لینے والی لوگ افضل خوکر صاحب ویسے تو ایم این اے ہمیشہ ایم این اے ہوتے ہیں لیکن اپنے گھر کی حالت نہیں صدار سکیں یہی بہت بڑے افسوس کی بات ہے ویسے تو خیر شہریوں سے باقی حال حالات انہی کی اپنی زبانی جانتے ہیں اسلام علیکم خریت سینٹی آپ کا بچہ گرہ تھا پانی کب کیسے باہر آیا سمان لیا جڑانا کیا اللہ خیارہ رکھی پانی باہی بچہ رہنے پتہ نہیں چلیا جڑالے گڑھر دے ویچے تے اللہ بندے سان ساتھی تھا کول جنہ نے کڑ لیا نہیں تے اللہ خیارہ رکھی بچے میں ترس دے رہنا ہی تے عرصہ دراز ہی ہوگیا زلیلو خوار ہونڈے والدہ ساڈی بمارے پائی چھوٹا میرا مزور ہے نماز پڑھنے والدہ بچے نو پڑھانا ہوں دے قرآن بچے نو پڑھانا ہوں دے ویچے رہا زلیل ہونڈے ہیں سارے ساتھی بچے رہنے کو پریشان انہیں کو زلیل نے نماز سے ہی تری کنا پڑھ ساکتا ہے نہ کو اپنے کسے کو کسے دا کو عزیزو اکارب جڑانا بمارو یوے کوئی اتھے کسے دا کو پتہ لیا نا جائے او بڑی پریشان نہیں ہے آپ کسے نو جانا پاوے بچے ہوں دے بڑی پریشان ہے بس انہوں یہ آکشار دینے کے اسی آرہے ہیں آسی کار رہے ہیں کئی انہوں آکشار دینے کے اسی آرہے ہیں کئی انہوں آنے کے پہی ساڈگو نہیں ہونا کئی انہوں ساڈگو نہیں ہوں تکی انہوں آنے دھوک دینے بندے لاندے موسیقی 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 شکر الحمدللہ آپ کتھ رہتے ہیں ہم ادھر ہی رہتے ہیں اسی قلی میں کتھ رہتے ہیں کون سی قلی میں یہ گھر ہے آپ کا یہ آپ نہ باہر جا سکتے ہیں اندر آ سکتے ہیں باہر آپ کی جو مہین گلی ہے اس کی حالت اتنی تباہ ہے یہاں اتنا پانی بھر جاتا ہے کہ نماز دیکھتے ہیں یہاں پہ آگے جانے کو جوہ نہیں ہوتی تو گھر میں جاگے نماز پڑھنی پڑھتی ہے نماز پڑھنے کے لیے مجد نہیں جا سکتے ہم چتنے برے میں اتنا پانی ہوئی تھا کہ بلکل یہ نہ کبھی ادھر آنے شروع ہوئی تھا کبھی ادھر جہاں شروع ہوئی تھا نکلنا ہر بندے کا نکلنا مشکل ہے ہمارا چھوٹا بچہ وہ یہاں پہ چیز لینے گیا تو اس گھر میں کھلا تھا اس میں گریہ تھا تو اسے بچی بڑی بیٹی ساتھ اس نے پڑھن نکالا اسے یہاں تو یہاں بھوڑ لینے جب آتے ہیں اس وقت تو کہتے ہیں کہ یہ ہم جیسے کامیوں ہوں گے فورا ہی اسکال کریں گے مگر اس کے بعد میں آتے ہی نہیں ہے پوچھتے ہی نہیں ہے کہا آگ کیا کرنا ہی کیا کریں کیا نہ کریں یہ کیا علاہت ہے ان کے علاقہ وہ دیکھ کے کہ یہاں جب الیسیک لینے ایسن لینے ایسا نا위 کرنا کے لیے یہاں گاڑی لے کر آئے تھے راستہ نہیں تھا یہ دیکھا تھا انہوں نے کہ یہ یہاں پہ واقعی بہت بری علاہت مگر انہوں نے کہا جی ہم جیسے ہی عیق کبھال کے بعد فوری اس کل کریں گے مگر اس کے بعد کوئی حال نہیں کیا اس کے سفائی کیے تھوڑی تھی وہ سفائی تھوڑا تھا وہ گان بگا رہا نکلا کچھ رہا اس کے بعد وہ پانی تھوڑا دیا دو چار دن اس کے بعد وہ یہ حال ہے اب وہ سفائی کے لیے آتے ہیں مگر کوئی حالات نہیں بھی آپ نے ووٹ کسی دیا تھا ہم نے نولی کے دیا تھا جی نولی مدار ہے پھر نولی باس تو اب کیا کریں اس وقت تو یہی بات کیا تھا انہوں نے کہ ہم کریں گے ہم نے تو ان کے وعدے پر ان کو وڑ دیا تھا نا کہ چلو بھی انہوں نے یہ بات کریں گے ہم ان کو کتنے ارسے سے یہی حالت ہے جی یہ یہ پانچ سال ہو گئے ہیں پانچ سال سے زیادہ ہو گئے تو پچھلی حکومت بھی نہیں کی تھی جن کی اب حکومت ہے انہوں نے کی حکومت میں یہ حالت دیکھ کے بھی اب آپ کو یہ ریالائز نہیں وعدہ کے اگلی حکومت بھی بینن کام بھی کرتے ہیں بس ہم تو جیسے یہ آگے ہمیں لارے لگاتے ہیں جیسے بول بچن لگاتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے آپ فکر نہ کریں ہم آپ بھی یہ کر دیں گے پہلے ہم کچھ نہیں کرتا کہ ہمارے ہاتھ باندے ہاتھ کھل گئے ہیں ہاتھ کھل گئے ہیں آپ لیکن پھر بھی اب کچھ نہیں کر سکیں گے بیٹا ایترا محمد برائن محمد برائن اونچی بولو محمد برائن کدھر رہتے ہو تو یہ کیسے آتے جاتے کیسے پانی کے اندر سے پانی کے اندر سے پانی کے اندر سے стала توم کدھر رہتے ہوں میں ادھر اودر کسے آئی ہیں پانی کے اندر سے ہوں کو اکسام تاراں سے گزر کے انٹوں سے سکتے کرنا جانتی آگے ہو تو اب آپی کبزوں کا پر چھتیا پڑ جاتے ہیں یجmaker رہتے ہیں اس گلی میں کنی دیر تو ایتھ رہ رہی ہے مسئلہ کنی دیر بنے ہیں سب سے کنی دیر رہے ہیں مدرہجدہ پکآل کیا ب tremہ لپنا ہے السلام مجھونی دیپو گناہ آمد اس ملیoire گواہن سوسکے ہیں صیاں to لگے گو سوہر مرد کو گرے گوọi دیاتے ہیں تو جو رہےött بڑی خوشی دخل دے ہیں کام کوئی نہیں ہوندہ میں کام کوئی نہیں ہوندہ بڑی بڑی گا لے کسے کو اس کے علاقے گئے یہ کتی انہوں جا کے کیا یہ مسئلہ ہماری ہماری بات نہیں سن رہا ہے اور ہم ان کو ووٹ دے کے زلیل ہو گئے ہیں یہ کہایا ہے انہوں نے میں آپ کو میں نے کہا تھوڑا سا اگر آپ کو سمجھ نہیں ہے یہ میں سمجھا دے تو حضرت جی کیا جی الحمدللہ بلکت دو ہیں ٹھیک ہے جی الحمدللہ کتنے عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں اور کدھر رہتے ہیں سر یہ سامنی گڑی میں ہمارا گار ہے یا ایٹیو میں دکھا سکتے ہیں ہم ادھر رہے ہیں چھے سال سے کہنے کو تو ہم ریوینڈ روڈ کے اوپر ہے یہ دوبائی ٹون ہے ہماری ایک طرف وزیر اللہ اور وزیر صاحب کا گار ہے دوسری طرف ہمارے ایم پی ایم این نے انہا دے گار نے جڑے جس جگہ دے اسی کھڑے ہیں نالی بے لکل ساڑے چیر میں نے میاں بلال صاحب انہا دا گار ہے لیکن ساڑے دوبائی ٹون دے حالات اے نے سمجھ نہیں آیا دی اسی لاہور رہنے بلکہ آج کے والتے ہیں پندہ ہالات ہے اس تو بہتر نہیں ساڑی اے ساڑی اے ساڑی اے ساڑی اے مسجد ہے جی اے ساڑی اے ساڑی اے مسجد ہے جی اے 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 ساڑی نا صبح دی فجر دی جماعت نہ رہا سکتے ہیں نماز پار ساڑے ساتھ دینے نا اشارہ نہ جا سکتے ہیں اے حالات نے اٹھا رکھیا میاں نے اگر کسے بندے نے بہر آنا ہے تو دو بھر بی چارہ دیکھ دے بزرگ نے پرسو آ رہے ہیں سو اپنی دوائی لینواتے گرہ نے اے اے زیادہ مطلبی صحو کو چوٹہ ننو آگیا نا اسی ملک افصال خوکر صاحب کھول بھی دو تین چار دفعہ حاضر ہیں میاں بلال چیرمن صاحب نے انہاں دے کول دا سی دوسرے تیسے دن حاضر ہیں انہاں خوکر صاحب کیا کہتے ہیں جو دونہ کول جاندے ہو سر کہنا کی نے جڑے ایم پی ایم این نے لارے لا چھڑ دے نے تسی چلو جی اسی آگئے تسی چلو جی اسی آ رہے ہیں جی ساڑا بندہ آگئے انشاءاللہ اسی نالا بنو آگئے جیسی میندہ سیور جڑا جو اسی وڈا کر رہے ہیں دس پوٹ اگرہ کر رہے ہیں ساڑی لیٹ دے صورتحالے کے پوری گلی دے ویچھو اسی اپنی مدد آپ دے تیو تو مطلب ہے کہ درختان دے کٹ کے تو ٹھیکان لائیاں میں انہوں نے اٹھے ساڑیاں تاراں جاند گیا ایک کم میرا کھالے ایک سو تے کوئی چالی پینٹالی گا رہے جنہ دے میٹر لگے انہاں رڑی تے تاراں ساڑیاں ساڑیاں اسی اپنی مدد آپ کے تیو تلگایاں ساڑے کو مزے دیگا لے کو ممان آجا دوسری جنہاں وہ فون کارتے پوچھنا دے گلیاں دے پانی خوشک ہو گئے اسی آجائیے کو فوتگی ہو جائے تو لوگ باہر کھو تے فون تے اکثر کلام کر لیں یار کی کریے مطلب ہے گلیاں چینہ پانی کی تھی آئیے توسی کوئی باہر دا نظام مطلب مین روڑ دے راکھلو مین روڑ دے جگہ نہیں ہے گی بھی باہر کلو خانی دا یا خوشی غمی دا فنکشن باہر ہر بندہ کی میں جاتے نہیں کار ساکتا دوسری کہلے نون لیگ مکمل دبائی ٹون نون لیگ دے سارے ووٹر نے سارے جالے نے دوسری کسی ہور پارٹی دیتے دفتر ہی نہیں آگا اگر کوئی دفتر بنا دا بھی ہے اس سمجھ لوگ کے غلطی کار دا ہے کوئی دو چار لاکھ روڑ پیا لا کے ادھے بندہ جاندہ ہی کوئی نہیں سارے ٹوٹل نون لیگ دے نے اے میں پہلے دستا ہے کہ ایک سہر تے وزیراعالہ ہے وزیراعظم صاحب دا گار ہے دوسری سہر تے ساتھ ایم پی ایم این پیچھے آپ کو گاڑی دکھائی دے رہی ہے جی یہ بچھلے آدھے گھنڈے سے ہم یہاں پہ کھڑے میں اور آدھے گھنڈے سے یہ گاڑی بھی سٹارٹ ہونے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ سٹارٹ نہیں ہو پا رہی ہے اور یقیناً ظاہر ہے اس کا مسئلہ مسائل یہی ہوگا کہ اگر یہ صرف ایک گاڑی یہاں پہ تھوڑی دیر پانی میں کھڑے رہنے کی وجہ سے اتنی خراب ہو سکتی ہے کہ وہ آدھے گھنڈے سے لگا آپ باقی گھروں میں کیا حال حالات ہوتے ہوں گے باقی گھروں میں اس کا کیا ادھر ادھر ہی آجا باقی گھروں میں اس کا کیا ہوتا ہوگا جی الیکٹرکل اپلائیسیس کا کیا حال ہوتا ہوگا کیا نام ہے آپ کا حامد رضا حامد رضا جی تو یہ کیسے آئے ہو گزر کے آجا کیا نام ہے محمد محمد عبداللہ محمد عبداللہ کتے رہتے ہیں ہم وہ پرنی گلی سے پانی اندر سے گزر گزر کے آتے ہیں آپ مجبوری ہے لنگانہ سے پانی ختم ہوتا ہی نہیں ہے پھر گھر باندھو دیں پھر کھول جاتے ہیں پھر باندھو مجبوری ہے گزرنا کئی جانا ہو کئی آنا ہو اسمان لینا مجبوری ہے پانی اندر سے گزر کے آتے ہیں پانی پانی کوئی ساتھ گرے نہیں کبھی اندر اندر کبھی گرے دو تین بارے گی رہا چھوٹ چھوٹ لگتی ہے ہاں لگتی ہے ایٹھے گریو تین بیچ کیا نام ہے بیٹا آپ کا شازم 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 ابھی آپ پانی کے اندر سائیکل چلا رہے تھے جی میں چلا رہا تھا گر جاتے پانی کے اندر میں کئی بار گی رہا ہوں میں ہر روز یہاں سے ٹوشن کے لیے گزرتا ہوں کبھی گر جاتا ہوں کبھی گوار کبھی بچ جاتا ہوں تو میں یہ حکومت پاکستان سے فیل فور اپیل کرتا ہوں کہ دوبائی ٹاؤن کا نیا سیویل سسٹم لگایا جائے سیویل سسٹم نیا لگایا جائے یا پھر جب تک اس میں ٹائم ہے وقتی طور پر اس کو تو گزاری لائک بنیا جائے یہاں سے گزرا تو جا سکے یہاں سے تو گزر نہیں سکتے کونسی کلاس میں ہوں میں سکس کلاس میں ہوں کامرے میں دیکھ کے ذرا ایک دفعہ حکومت کو بتا دو کہ میری پڑھائی متاثر ہو رہی ہے آپ کی وجہ سے میری صحت متاثر ہو رہی ہے آپ کی وجہ سے آپ دشمن بنے ہوئے ہیں میرے جی دشمن بنے ہیں یہ سب کا دشمن بنے ہیں صرف میرے نہیں بنے یہ سارے ساری عوام کے دشمن بنے ہیں یہ صرف میرے دشمن نہیں بنے یہ جی چھوٹا سا بچہ ہے سکس کلاس کا بچہ ہے اور وہ سکس کلاس کا بچہ یہ یہاں سے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے خود دیکھا جی سائیکل پر گزرا تھا ہے یہاں سے اور یہ جتنے بچے آپ کو چھوٹے چھوٹے سے دکھائیں ہے ٹھیک ہے بڑا کوئی ایڈلٹ یا کوئی بزرگ جو ہے وہ تو اینٹوں کے پر پاؤں رکھ کے کروس کر لے گا لیکن یہ چھوٹے بچے اتنی زیادہ پاؤں رکھ کے کیسے پھلانگ سکیں گے یہ مشکل بات ہے جی کیا حال ہے بیجان خریت سے علیکم اسلام ٹھیک 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 ہے کدھر رہتے ہیں یہ اسی گلی میں رہتے ہیں بیجانے اسی گلی میں مرا گا رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابن چھے ماہ سے ٹھیک ہے ہم اپنی مرض کے تعدے سی پر آتے ہیں بچارے کھپ کھپا کے چلے جاتے ہیں ہماری کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ٹھیک ہے ہماری وزیراعلا پنجاب مرگم نواز صاحبہ سے خصوصی ریکویسٹ ہے کہ یہ دبائی ٹون کے حالات کے لیے کچھ نہ کچھ ہمارے لیے کچھ بہتر کیا جائے ٹھیک ہے یہ ہم وزیراعلا میاں شباش صاحب سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری درہاز پر عمل کیا جائے دیکھیں ہاتھ دیکھیں اس طرح سے کوئی نماز ہی نہیں گزر سکتا ہمارے گھر پر کوئی فوت کی ہو جائے تو ہماری نہ تو جنادہ لے جانے کی جگہیں گزرنے کی تو نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اتنا برا حال ہے پورے ایک سال سے ہم اسی حالات سے گزر رہے ہیں جو ہمارے بچے ہیں سکولوں میں جاتے ہیں یہ آپ کے سامنے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے سے یہ گزرتے ہیں تو گر جاتے ہیں ان کے بچے ہوگے بزرگ ہوگے جتنے بھی لوگ ہیں سب کی حال حالات ہیں بچے بزرگ تو پھر یہاں سے گزر جائیں گے جی چلیں ٹھیک ہے اپنی مدد آپ کے تحت یا گر بھی جائیں گے تو اس کا نقصان اور ہوگا لیکن اگر خواتین یہاں پہ گرتی ہیں یہ خواتین کے ساتھ آہ ایسا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے خدا نہ خواستہ تو ان پہ کیا گزرتی ہوگی یا ان کا کیا حال ہوتا ہوگا جی یہ اس کا اندازہ آپ خود کر لیں اور یہ ڈیلیور کیا جا رہا ہے پاکستان مسلم ملک نون کی جانب سے اس علاقے میں ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ایک چھوٹے سا وقفے کے بعد ملاقات ہوتی ہے ویلکم بیک جو واپس آگئے ہیں چھوٹے سا وقفے کے بعد یہ اس گلی میں اب ہم موجود ہیں جی جس گلی کے رہائشی آپ کو بچھلے سیکمنٹ میں بھی دیکھنے کو مل رہے تھے اور جو تمام رہائشی بتا رہے تھے کہ ان مشکلات کا سامنا میں کرنا پڑتا ہے یہ ریزیڈنشل گلی ہے دونوں اطراف گھر ہیں جی اس کے اور دونوں اطراف گھروں میں مرد بھی رہتے ہیں خواتین بھی رہتی ہیں اور کچھ خواتین ابھی ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں سامال مجھس نام لگتا ہے یہ ٹھیک تمام ٹھیک تمام ٹھیک تمام ٹھیک تھا ڈالے کارے ابنا اور کے اگر ہے بار آنڈھے جاندے چکرھ دے ہنجی یہ تھا رہا تھا ذا یہ ایک اور رہا تھا یہ کہ میں لے آنڈھے جاؤں دے ا chỉ哦 ڈالے کیا پڑت سے ڈالے سوال شروعہ جو بہت ڈالے دے ڈالے کیا ڈالے ڈالے بیکم اے گاندے پہ رہا ہے بہت گاندے بندیاں نو کیا نہیں کہ جاؤ جا کے گالبات کرو کسی ایم این ایم پی ای نال کے ساڑھی گلی بنا بندہ نہیں آئے اچھا بیٹی پتر پتر اگرے وہ نہیں جاندے انہوں آکھیا تو نہیں جاندے باقی ملے دے یا بے خونا کنے بندے کھڑے نہیں نو کیا کھڑے نو نو پوچھو ملے آلے جاننا انہوں میں پوچھے وہاں دے نے بی بیاں کے اندیا نے اسی راضی ہیں اسی طرح ہاں نے نہ یہتا نہیں راز ہیں نوز ہلا گناہ رانت ہے بڑا ہوتے بے دنچ چاکھشر پہ رائے لانہو دا ہے صرفfiction ہے جانی اللہ ہے کہ پانی صاف آ�rum ہساس آمی پانی ص mü้نننہ آبا نہیں تمابی کے دورے سماری ن刻یوں راڑ نے اللہ ہوں کہ ڈگو اللہ اندے نے وروشگزیں پانی تاruktور پیپو لاتیں آجی واعتقد نہیں کہ آج راہ گھدو بیٹرانی موسیقی 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 یہاں سے اور کوئی راستہ ہے باہر جانے کا اس راستے کے لائے نہیں گھر میں پانی صاحب آتے ہیں نہیں کہاں سے لینے جاتے ہیں بھائی فیلٹر سے ہر دفعہ ہم خود کرواتے ہیں یہ ہر دفعہ ہم خود ہی کرواتے ہیں صفائی یہ اس طرح سسٹم بنا ہوا ہے کہ ہر ویک کے بعد نا یہاں پہ ایک سو چالیس کو دو سو دے رہا ہے کو پانسو دے رہا ہے تو یہ دس پندرہ بیس ہزار پیہ ہر ہفتے کے بعد لگاتے ہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کا یا جو بڑے بندے بیٹھے من کا میں کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں اپنی میلت آپ کے تیاد کام کرنا پڑ رہا ہے تو ایک تو بیماریاں الیدہ سے ہیں اوپر سے لیدہ سے ہے اوپر سے اپنی جیب سے پیسے لگتے ہیں گٹروں کا گٹروں کی صفائی کروائیں اوپر آپ تارے دیکھیں تاروں کی صفائی کروائیں اگر یہاں پہ کوئی فنکشن وغیرہ ہو میری اپنی شادی ہے تو آپ اندازہ لگائیں یہاں پہ کوئی موومنٹ کرنی ہے براد لے کیا نہیں ہے کوئی مہندی ہے کیا بندہ کریں سارے ایونٹ تباہ ہیں یہاں پہ گاڑی نہیں آ سکتی گاڑی تو دور کی باد بندہ یہاں پہ پیدل خود نہیں جا سکتا بگی والے نے بھی سر کہاں یہاں آئے گا یا نہیں کون آتا بھئی جان آپ آپ گیسٹ ہیں آپ آئیں گے یہاں پہ آپ بھی نہیں آئیں گے گیسٹ کی طور پہ تو جو تین چار سو فراد ہوتے ہیں گیسٹ کی طور پہ وہ کیسے آئیں گے یہ ممکن نہیں ہے تو اس لیے ہماری ریکویسٹ یہی ہے کہ اچھی بات ہے ولی میں کا خرچہ بچے گا خرچہ کہاں سے بچے گا لوگ کم ہیں گے مہمان کم پہلے جو ہمارے بابا بزرگ پہت ہوئے اتنی پریشانی ایک ماں ہو گیا کوئی در آکھے کوئی سنتا نہیں ہے اپنی ہم خود ہی پیسے دیتے ہیں سارے مل کے گلی محلے والے ہم خود ہی کرواتے ہیں لیکن پھر بھی صحیح نہیں کر رہے آپ کا گھر باجی گون سے یہ وہ سامنے ہیں نصر اللہ پلیس والے کے ساتھ یہ آپ لوگ بھی صفائی خود کرواتے ہیں ہم پیسے دیتے ہیں لیکن خود کرواتے ہیں پھر بھی نئی صفائی والے صحیح کر کے جاتے ہیں ویسے گھٹر بڑے ہوئے پڑے ہیں اچھا آگے ایک منٹ آگے بچہ جی چھوٹا وہ بچہ کہیں گرے اور گر کے اسے چھوٹ لگی اور وہ چلنے کی حالت بنی کن کا ان کا ان کا بھی گرہ ان کا بھی اچھا یہ ان کا بچہ بھی گرہ جی چھوٹا اور ایک آگے بھی بچہ گرہ بچوں سے چل کے بات کرتے ہیں ان کی حالت بھی آپ کو دکھاتے ہیں جی میں نے خود نکالا ہے میں دودھ لے کے آ رہی تھی اور میں نے خود نکالا ہے ان کا بچہ چھوٹا سا جل یقین کرے کوئی نہیں تھا میں اپنے ہاتھوں سے بچے کو نکالا ہے جی آگے آگے جل کے بچے کی کیا حالت ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہمارے ساتھ موجود ہے جی یہ بھی کہیں گرے اور گر کے اپنی ٹانگ ٹڑوا بیٹھا ہے جی کیا نام ہے ادنان ادنان یہ کیا چھوٹ لگی کیسے لگی یہ گھٹر میں گھٹر میں گھرے ہو جی کب یہ کل ہی گھر ہوں شام ٹانگ کیا کر رہے تھے کچھ نہیں ایسے کھیل رہے تھے اندر چلا آگے اگر یہ انکل نہ ہوتے تو پھر تو مسئلہ ہی زیادہ تھا اب کیا ڈاکٹر نے کیا بتایا کوتا نہیں کی ڈاکٹر کی دسیاں انہوں نے کیا خطر ہی گھٹر ہو گی خیل رہے تھے کھھل رہا سی جنرہ ہی evet میکتا نہیں میکتا نہیں دوسرے ڈقانی ڈاکٹر کی کھل رہے تھے تھی کھل رہا سی بچے نہارا سی جو رہا سی لیٹا کوئی کوئی جال دیا نہیں زیادہ نہیں جال دیا تو نیرہ تو بچہ گر گیا اگر جہوں میں آیا باہر نہ نکل دا تو ایک گھر گٹرنیں انہیں ڈوب جانت انفرو تو پھڑ کے تیسی کڑے آیا ہے کہ جی انفر لگائے ہیں اسپتال اسپتال جا کے تیرنو اٹریرمنٹ کرائے راتی اسی چار بجی آیا ہے اگر آپ کی دکٹر نے ان کی دسیکنی دیر تک بیٹھتے انہوں نے کہا جی بیٹھ ریس دیو دکٹر نے کہا گھٹر صاف کر رہا ہونے ہی تیرے ہر روز نوے تو نوہاں کیا سائے گا یہ بات تو صحیح ہے کہ جب تک گھٹر صاف نہیں ہوں گئی یا پھر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تب تک تو رزانہ ہرائے دن اس طرح کیس دیکھنے کو ملے گا اب چھوٹا سا بچہ ہے وہ تین چار ماہ کہیں بھی نہیں گئے اس کے جی تین چار ماہ بیٹھ ریس پر اسکول نہیں جا سکے گا اور کچھ نہیں کر سکے گا تین چار ماہ اس کی زندگی کے یہ قیمتی وقت میں سے نکل چکے ہیں زائے ہو چکے ہیں اور وجہ حکومت وقت مجھے ایک ابھی یہاں پہ بریک لینی ہے ایک چھوٹے سے وقت کے بعد ملاقات ہوتی ہے جس ہزیت سے یہ شہری چوبیس گھنٹے گزر رہے ہوتے ہیں اس ہزیت سے ہمیں ایک منٹ کے لیے گزرنا کتنا دشوار ہے اور یہاں پہ صرف مرد نہیں ہے یہاں پہ چھوٹے بچے بھی ہیں یہاں پہ خواتین بھی ہیں یہاں پہ بچیاں بھی ہیں یہاں پہ لڑکیاں بھی ہیں وہ ساری بھی اسی ہزیت سے گزرتیوں کی اب یہ روڈ کروس کرنے کا جی سڑک کروس کرنے کا آگے جانے کا رسہ نہیں ہے یہاں بھی آپ کو جیسا کی دکھائی دے رہا ہے گاڑی کی وجہ سے بلوک ہے جا رسہ باندھا یہاں سائیڈ سے کیسے جانا ہے اس سائیڈ سے کیسے جانا ہے آپ مجھے دیکھتے رہے جی کیسے جانا ہے اللہ مجھے بھی خیر خریت سے لے جائے جی یہاں آپ کو دکھانے کے چکر میں میں خود ہی ڈاکٹر کو دکھانے جانا پڑے جی یہ دس is the way اس طرح آپ نے یہ کروس کرنا اور یہاں پہ بھی بات ختم نہیں ہوتی ہے اس کے بعد آگے کیسے جانا ہے جی یہ آپ ایک خاتون آ رہی ہے آجے آجے گزر جائے گزر جائیں آپ گزر جائیں گزر جائیں ایسے ایسے خواتین گزریں گی ایسے مرد گزریں گے ایسے سب گزریں گے جی اور یہ اسی چھوٹی سی پکڑنڈی سے ہوتے ہوئے جی آپ نے یہاں پہ آگے آنا ہے یہ شہر لاہور میں دور دراز علاقہ غیر سے بھی زیادہ آہ بری عذیت زیادہ برے حال حالات لوگوں کو بنا کے دے دئیے گئے ہیں اور آہ کہا اس کو شہر لاہور جاتا ہے کہا اس کو دبائی ڈاؤن جاتا ہے کہا اس کو افضل خوکھر صاحب کا حلقہ جاتا ہے جی سیر آگے جلتے ہیں آگے جل کے آگے کیا حالات ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ تھوڑا سا آگے ہیں جی اور ابھی جہاں پہ میں موجود ہوں یہ وہی علاقہ ہے وہی حلقہ ہے جو آج سے کچھ ماہ پہلے بھی ہم نے آپ کو دکھایا تھا کچھ ماہ پہلے ہم نے جب آپ کو دکھایا تھا تو دکھانے کے بعد بار بار لوگوں کو بھی اگاہ کیا گیا تھا جی آپ کو بھی بتایا گیا تھا کہ یہ علاقہ کس کے انٹر آتا ہے یا کہ مسئلے مسائل کیا اور کیوں نہیں حل کیے جا رہے ہیں آج کچھ ماہ بعد جب ہم دوبارہ یہاں آئے ہیں تو حالت اس سے بھی زیادہ تباہ ہو چکی ہے پہلے یہاں تک ہماری گاڑی بھی آئی تھی پیدل جل کے ہم خود بھی یہاں تک صحیح ظلامت آئے تھے آج ہمیں سائیڈ پہ کنارے کے ساتھ لگ کے آنا پڑا ہے درمیان سے ساری سڑک سارا رستہ ساری گلی تباہ ہو چکی خراب ہو چکی ہے بھائی جان کیا حال ہے خیریت سے ہے اللہ کا شکر بھائی جان کیسے ٹھیک ہے اللہ کا کرم ہے بھائی جان کیسے ٹھیک ہو گئی یہ دیکھیں کم سے کم تھوڑی سی شرم آنی چاہیے تھوڑی سی وہ خود یہاں پہ آئے یہاں سے گزریں ان کو شرم آئے کہ کیسے گزرتے ہیں یہ بچے چھوٹے بچے ہمارے ہم خود بھی مار ہو چکے ہیں بچے ہمارے بھی مار ہیں والدہ بھی مار ہیں یہ مجھے پتائیں کیا یہ کون endured ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ home回 sat ہم کے اس ساتھ چر رہے ہیں ان کے بڑی مہرابان ہے آپ کی یہاں سے گزرو روزانہ گزرو ٹائم ہمیں نہ دیں روزانہ یہاں سے گزرو ہمیں پتہ لگے شرم آتی کی نہیں آتی ان کو آتی ہے نا ہم احساس کر رہے ہیں ہم ان کے آج جو ہوتے ہیں اب یہ بڑی میرے بانے ہم احساس کریں ہم بہت لوگ جو مجبور ہو چکے ہیں انسانیت کا تقاضی ہے یہ جی کیا احساس کر رہے ہیں ہم نے تھوڑا احساس کریں کہ وہ یہاں سے گزریں آگے نا پھر کچھ بھی نہ کریں یہاں سے روزانہ گزریں بس کام نہ کریں بے شک روزانہ یہاں سے گزریں بھی پتہ لگا کہ ان کو انسانیت کیا ہوتی ہے روزانہ کا تو آپ بہت بڑا مطالبہ کر گئے کسی ایک دن یہاں سے گزر گئے چلیں یہ یہ کہہ لیں ایک دن گزر جائیں گے وہ بول لینے ہوگی نا وہ گزریں گے یہاں سے ایک ہفتہ کہہ لیں جائے ایک ہفتہ ایک ہفتہ کا ٹائم دے لیں جو گزر کے دخوا دیں جو ان کو انتر انسانیت ہے لیں تو اس کے یہ کام کرا دیں آپ کبھی گئے نہیں ہے علاقے کی کمپلین لے کے زلہین تظامیہ کے پاس ایمین ایمی کے پاس ہمارے کدھر ہیں بھائی ہے یہ سب گئے ہیں بچارے تھک گئے ہم اب ہم تھک گئے ہیں ہمیں ٹائم مل جاتا ہے سب ہمیں ٹائم مل جاتا ہے سب ہمیں ٹائم مل جاتا ہے بھائی یہ در آنا آگے او انہی دوروں کتھے وعد آنی ہے بھائی جان کی در رہتے آپ ہمیں ٹائم مل جاتا ہے بھائی چیز نظر آئی ہے آپ کو بھی دکھاتے ہیں بیٹا پیچھے ہو جو اے اندر ہی نا گھڑے چلا یہ آچھا مسیم صاحب اس طرف آئے تھوڑا سا بیٹا پیچھے ہو جو پیچھے ہو جو پیچھے ہو جو یہ دیکھیں جی ملک محمد افضل کھوکر ایمین اے ایک سوٹھائی سے ایک سوٹھائی سے ان کا پچھلا ہلکہ تھا ایک سو پچیس ہے جی ملک سیفل ملو کھوکر ایم پی 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 وان سکسٹی پی پی وان سکسٹین کا پرانا ہلکہ تھا جی اس زفعہ ان کا ہلکہ این اے ایک سوٹھائی سے جی اور یہ دونوں بھائی یہ جی اس کے بعد ان کے ساتھ آجاتے ہیں جو آپ کے میرے ہمارے پورے پنجاب کے سپورٹس منسچر ہیں جی فیصل سیفل ملو کھوکر صاحب فیصل سیفل ملو کھوکر صاحب ابھی ایم پی اے بھی ہیں اور آپ کے میرے یعنی کہ پنجاب کے سپورٹس منسچر بھی ہیں اور میاں بلال صاحب اس یوسی کے چیرمین نے جی باہر ان کا بہت بڑا سارا گھر بہت بڑا سارا ڈیرہ نظر آتا ہے آپ کو جیسا بھی علاقے میں آتے ہیں بڑی ساری تختی بھی لگی ہوئی ہے ان کے ڈیرے والی گلی بہترین شاندار بنی ہوئی ہے آگے آپ نے کہیں بھی جانا ہے تو ان کے ڈیرے سے آگے وہیں پہ گاڑی لگائیں جی آگے پیدل جائیں ان کے ڈیرے سے آگے علاقہ غیر ہے ان کے لیے اور پاکستان مسلم لگ نون کے لیے بھی جی خیر ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں چھوٹے سا وقفے کے بعد ملاقات ہوتی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم آجی بھی جائے کی اھلائے ٹھیک mês لوگ ٹھیک ہے کیوں پیوم ٹھیک ہے ہمارے ساتھ خاتون موجود ہیں جی آپ کو بتاتی ہیں کہ ہمارے ساتھ خاتون موسیقی 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 کو بھی درخواستیں لکھی ہیں یہاں ہم نے اخباروں میں جا کے ایک وفد کی صورت وہاں بھی بات چیز کی پھر یہ لیبر کلونی میں کھلی کچہری ہوئی اسیسٹنٹ کمیشنر صاحبہ جہاں آئی تھی وہاں ہماری یہ مختلف خواتین اپنی اپنی الگ سے ایک ایک درخواست لے کے گئیں کہ چلو کسی پہ تو عمل درامت ہوگا انہوں نے یقین دھانی بھی کروائی ہمیں مگر ایک مہینہ گزر گیا آیا آج تک تو کسی نے رابطہ بھی دوبارہ نہیں کرنے کی زہمت گوارا کی اگرچہ کل ایک فون ضرور آیا کوئی رابطہ نہیں رابطہ نہیں ہوا ابھی تک نہیں ہوا کل ایک فون آیا ہے سنگت ڈیویلپمنٹ فاؤنڈیشن ایک تنظیم ہے جنہوں نے وہ کھلی کچہری کا رینج کیا تھا انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ دوبارہ ایک اپلیکیشن دیں اور ساتھ کسی خاتون کا شناختی کار دیں رات اس باجی کا شناختی کار ہم نے پھر بھیجا اور درخواست بھی دوبارہ بھیجی اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ یہیں ابھی یہاں کھڑے ہیں دوست جو یہاں ہمارے ایم این ای صاحب کے پاس بھی گئے ہیں جنہوں نے ایک مہینہ پہلے وعدہ کیا تھا کہ ہم یہ ایک مہینے کے اندر اندر آپ کو یہ کروا دیں گے مگر یہ سال ہاں سال بیٹ گئے ہیں کبھی بھی یہاں یہ نہیں ہوا کہ کوئی محنت کشوں کے اس علاقے میں اس بستی میں آئے اور ان کے دکھ درد کا مدعوہ کرے یہ نہیں ان کے لیے اس لیے کہ وہ خود پوش علاقوں میں رہنے والے ہیں ان کے اپنے بچے صاف ستری جگہوں پہ رہتے ہیں مزے کرتے ہیں لہٰذا ان محنت کشوں کے بچے آئے دن گھٹروں میں گرتے رہیں انہیں کیا پروائے سے یہ بات بلکل ٹھیک ہے بلکل درست ہے جی کہ یہاں پہ ووٹر رہتے ہیں اور ووٹر کی ویلیو تب تک ہوتی ہے جب تک وہ ووٹ دے نہ دے ووٹ دینے کے بعد ووٹر کو ہمارے ملک میں تو کوئی ویلیو نہیں ملتی ہے اور ہمارے ملک میں ووٹر کو ایسے پیروں دلے رون دیا جاتا ہے جی اس کو اس کی ویلیو کو اس کی عزت کو اس کی سیلف رسپیکٹ کو اس کی زندگی کو ہر چیز کو پیروں دلے رون دیا جاتا ہے جی ہمارے ملک میں ووٹر کے ساتھ ہمیشہ سے یہی ہوتا آ رہا ہے ہمارے ملک میں ووٹر کے ساتھ اس حکومت میں بھی یہی ہو رہا ہے ہمارے ملک میں ووٹر کے ساتھ پچھلی حکومت میں بھی یہی ہوا تھا جب پی ٹی آئی کی حکومتی تب ہی یہی ہوا جب اب نون لیگ کی حکومت ہے اور بڑی امیدوں کے ساتھ لوگوں نے نون لیگ کو ووٹ دی ہیں جی تو نون لیگ بھی اسی طرح ڈیسپوائنٹ کرنے میں لگی ہوئی ہے جیسے پی ٹی آئی ڈیسپوائنٹ کر کے گئی ہے میں جی خیر ہمارے پاس وقت ختم ہوگئے زندگی رہید انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگئے اپنا خیال رکھیں مجھے اجازت دیں جی اللہ حافظ